دوستو اس دنیا میں لاکھوں اقسام کے جانور پرندے اور کڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ان جانوروں کی سب سے زیادہ اقسام ایمازون کے جنگلوں میں پائی جاتی ہے یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ یہ برزیل سے لے کر کولمبیا پیرو اور ساؤتھ امریکن کنٹریز تک پھیلا ہوا ہے اس جنگل کا کل رقبہ پچپن لاکھ سکوائر کلومیٹرز ہے اور یہ اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان جیسے سات ملک اس جنگل میں سما سکتے ہیں مانا جاتا ہے کہ یہ جنگل آج بھی ویسا ہی ہے جیسا ڈائنسورس کے زمانے میں یہ دنیا ہوا گرتی تھی ایمازون کے جنگلوں سے ہزاروں دریہ گزرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ جنگل پوری دنیا کا بیس پرسنٹ آکسیجن پیدا کرتا ہے یہ جنگل کتنا بڑا ہے اور اس جنگل کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق ہم جانیں گے آج کی ویڈیو میں اس جنگل کا نام ایمازون کیوں رکھا گیا اس بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ پندرہ سو چالیس میں ایک سپینش ٹورسٹ فرانسسکو نے ایمازون میں موجود دریہ کو پار کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر موجود ایک قبیل تاپیاس سے اس کی لڑائی ہو گئی فرانسسکو نے اس لڑائی میں عورتوں کو بھی لڑتے ہوئے دیکھا یہ عورتیں قدیم جنگجو عورتوں کی طرح دکھائی دیتی تھی جنہیں ایمازون کہا جاتا تھا اس کے بعد سے اس جنگل کو ایمازون کہا جانے لگا ایمازون کے جنگل میں چار سو ارب درخت موجود ہیں جن میں سولہ ہزار سے زائد ان کی قسمیں ہیں اس کے علاوہ تیرہ سو سے زائد پرندوں کی قسمیں بائیس سو الگ الگ مچھلیوں کی نسلیں چار سو اٹھائیس میملز اور چار سو کے قریب عجیب و غریب رینگنے والے جانوروں کی نسلوں کو دریافت کیا گیا ہے اور اس جنگل میں ابھی تک چھبیس لاکھ الگ الگ قسم کے کیڑے مکوڑے دیکھے جا چکے ہیں ناظرین اس جنگل میں چار سو سے بھی زیادہ قبائل رہتے ہیں جن کا باہر کی دنیا سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے اس جنگل میں اور بھی ایسی مخلوقات رہتی ہیں جنہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا ایمازون پہ کئی دہائیوں سے ریسرچ چل رہی ہے لیکن آج تک ایمازون کے آدھے سے بھی کم حصے کو ہم دیکھ پائے ہیں ایمازون کا پچھتر فیصد حصہ ایسا ہے جہاں آج تک انسان پہنچ ہی نہیں پائے اس جنگل کا کلائمٹ لاکھوں سال پرانے زمین جیسا ہی ہے اور سائنسدان یہاں پر ٹیکنالوجی کا زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس سے ایمازون کا موسمی توازن بگڑ سکتا ہے اور اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو دنیا کو اس سے بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو ایمازون جنگل کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں سب سے پہلے سانپ آتے ہوں گے اس جنگل میں سانپ کی سب سے زیادہ قسمیں پائی جاتی ہیں جیسے کوبرہ، پائیتھن، اینکونڈا اور بہت سے الگ الگ سانپ یہاں کے اینکونڈا باقی جنگلوں کے مقابلے میں کافی بڑے ہوتے ہیں ان میں گرین اینکونڈا کا نام سب سے اوپر آتا ہے یہ اینکونڈا صرف ایمازون رین فورس میں ہی پایا جاتا ہے اور یہ تیس فٹ لمبا اور دھائی سو کلو وزنی ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ گرین اینکونڈا اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ یہ وائل پیگ اور ہرن وغیرہ کو ایک ہی جھٹکے میں مار کر نگل لیتے ہیں اور گرین اینکونڈا ٹائگر اور زیبرا جیسے جانوروں کو بھی نگلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ناظرین ایمازون کے جنگل میں ایسے بہت سے جانور اور کیڑے مکوڑے پائے جاتے ہیں جن کے بارے میں جانگر آپ کو کافی حیرانی ہوگی جیسے کہ یہ بولیٹ اینڈ یہ گھروں میں پائی جانے والی چنوٹی بالکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ بولیٹ اینڈ صرف ایمازون رین فورس میں ہی پائی جاتی ہے یہ چنوٹی چار سنٹی میٹر تک لمبی ہوتی ہے اور یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر یہ کسی انسان کو کاٹ لے تو اس سے پیدا ہونے والا درد اتنا ہی ہوتا ہے جتنا گولی لگنے کا درد ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کو بولیٹ اینڈ کہا جاتا ہے چنوٹیوں کے بعد یہاں کی مکڑیاں بھی بہت مشہور ہیں یہاں تین ہزار سے زیادہ مکڑیوں کی اقسام پائی جاتی ہے جن میں زیادہ تر زہریلی ہوتی ہیں اور ان میں سب سے خطرناک ٹیرنٹولا مکڑی ہوتی ہے یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ اگر اس کے بال بھی آپ کے آنکھوں میں پڑ گئے تو شیشے کے طرح اسے پھوڑ دیں گے ہے نہ خطرناک ایسے کمال کے جانور آپ کو صرف ایمازون میں ہی ملیں گے جیسا کہ منڈکوں کی ایک سو بیس سے زائد زہریلی اقسام بھی ایمازون میں پائی جاتی ہیں جن کا زہر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ پندرہ بیس افراد کو ایک ساتھ موت کے گھاڑ اتارنے کے لیے کافی ہے یہ منڈک دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ انتہائی خطرناک بھی ہیں دوستو ایمازون کو ایمازون رین فوریس بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کوئی ایسا ہفتہ نہیں گزرتا جب یہاں بارش نہ ہو رہی ہو یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ جب یہاں بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی پورے دس منٹ بعد زمین پر پہنچتا ہے اس جنگل کے گھنے ہونے کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی ٹھیک طرح سے زمین تک نہیں پہنچ پاتی اور ایمازون کی بیشتر زمینیں ہر وقت اندھیرے میں ڈوبی رہتی ہیں ایمازون سے دنیا کی دوسری لمبی ترین اور پانی کے فلو کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دریہ بھی گزرتا ہے یہ ہے ایمازون ریور جس کی ٹوٹل لمبائی 6840 کلومیٹر ہے پورے ایمازون جنگل میں بارش کا جتنا بھی پانی جمع ہوتا ہے وہ اس ریور سے ہو کر سمندر میں جا گرتا ہے یہ پانی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر سیکنڈ میں ایمازون ریور سے دو لاکھ انیس ہزار کیومک میٹر پانی گزرتا ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ریور دنیا کی ضرورت کا بیس فیصد میٹھا پانی پروائیڈ کرتا ہے ایمازون جنگل کی طرح ایمازون ریور میں بھی ہزاروں قسم کی عجیب و غریب مخلوق پائی جاتی ہیں اس دریا میں ایک ایسی خطرناک مشلی بھی پائی جاتی ہے جسے الیکٹرک ایل کہا جاتا ہے یہ مشلی اپنی حفاظت اور حملہ کرنے کے لیے الیکٹرسٹی کا ایک شوق دیتی ہے اور حیران کن طور پر یہ شوق 860 وارڈز تک بھی ہو سکتا ہے الیکٹرک ایل اپنے سے سو گناہ بڑے کروکوڈائل کو بھی ایک جھٹکے میں موت کی نیند سلا سکتی ہے اور ایمازون ریور میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جس میں الیکٹرک ایلز نے انسانوں کو ہائی وولٹیج کرنٹ مار کر موقع پہ ہی ہلاک کر دیا سائنٹس کا کہنا ہے کہ الیکٹرک ایلز کے دوارہ مارے جانے والا 860 وارڈز کا کرنٹ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کسی بھی انسان کا نروز بریکڈاؤن ہو سکتا ہے ایمازون ریور میں بہت ان آیا پنگ ڈالفنز بھی پائی جاتی ہیں 9 فٹ لمبی اور 200 کلو وزنی یہ پنگ ڈالفن دوسری ڈالفنز سے کافی ذہین ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے یہ پنگ ڈالفن نیچر وائز کافی اگریسیو ہوتی ہیں اور دوسری ڈالفنز کے برعکس یہ انسانوں پر بھی حملہ کر دیتی ہیں ایمازون کے جنگل میں ایک ایسا خطرناک دریہ بھی موجود ہے جس میں کوئی انسان گر جائے تو اس کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے یہ ریور ایمازون بوائلنگ ریور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پیرو میں موجود 6.5 کلومیٹر لمبی یہ ریور جس میں پانی ہر وقت بوائل ہو رہا ہوتا ہے اور اس ریور میں پانی کا ٹیمپریچر 90 سے 100 ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے پورا سال اس ریور کا پانی اسی طرح بوائل ہو رہا ہوتا ہے لیکن کسی کو بھی اس کی اصل وجہ معلوم نہیں ناظرین ایمازون کے جنگل میں 300 سے بھی زیادہ عجیب و غریب نشانات پائے جاتے ہیں جو صرف سیٹلائٹس اور ہیلیکاپٹر سے دیکھنے پر ہی نظر آتے ہیں ان نشانات کو جیو کلیفز بھی کہا جاتا ہے ان میں سے کئی جیو کلیفز 1.5 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں یہ عجیب و غریب نشانات کیا ہیں اور انہیں کس نے بنایا ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا مانا جاتا ہے کہ شاید ایلینز نے یہ نشانات بنائے ہیں یا ہزاروں سال پہلے کسی سیولائزیشن کے لوگوں نے یہ نشانات بنائے ہو ناظرین امید ہے ایمازون رین فورسٹ کی یہ دلچسپ معلومات آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اب میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ